پینامہ لیکس کیس کے حوالے پینامہ لیکس کی سمات کے دوران تحریک انصاف کے وکیل نئیم بخاری نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ لندن فلیٹس کے اصل مالک نواز شریف ہیں اور مریم نواز کے نام بینامی فلیٹس خریدے گئے لندن فلیٹس انیس سو تیرانوے سے انیس سو چھانوے کے درمیان خریدے گئے اور جب فلیٹس خریدے گئے اس وقت مریم نواز کم عمر تھی جبکہ دبائی میں بھی بینامی سٹیل مل لگائے گئی مریم نواز ہی لندن فلیٹس کی اصل مالک ہیں تاہم دنیا کو دکھانے کے لیے والد نے مریم نواز کو بینیفیشری ظاہر کیا دوہزار گیرہ میں وزیر آزم نے بیٹی کو تین کروڑ ستر لاکھ بطور توفہ دیے اور جب فلیٹ خریدے گئے تب مریم نواز کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا دوہزار تیرہ میں پھر والد نے تین کروڑ سے زائد کی رقم بطور توفہ دی جبکہ دوہزار گیرہ میں مریم نواز نے چودری شگر مل سے چار کروڑ تئیس لاکھ کا کرزہ لیا اور دوہزار بارہ میں مریم نواز نے اپنے بھائی حسن نواز سے دو کروڑ نواسی لاکھ کرز لیا جسٹس شیخ عظمت نے استفسار کیا کہ مریم نواز کو چودری شگر مل میں شیئر ہولڈر کم بنایا گیا جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ کمپنی سے متعلق ریکارڈ ایسی سی پی کے پاس موجود ہوتا ہے نئی بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تحقیقاتی کمپنیوں نے موزیک سے آف شور کمپنی کی تفصیل مانگی تاہم تحقیقاتی ادارے نئے کمپنیوں کے ملکیت اور دیگر امور کا دریافت کیا تحقیقاتی اداروں کو بتایا گیا کہ لندن فلیٹس کے رائے پر نہیں دیے گئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ فلیٹس میں مریم نواز اور فیملی رہائش پذیر ہیں سامبہ بینک نے کہا کہ مریم ہماری اکاؤنٹ ہولڈر ہیں جسس شیخ عظمت نے کہا کہ مریم اور حسین نواز کے ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخت ہیں اور دونوں ٹرسٹ ڈیڈ کو تسلیم کرتے ہیں اس لیے صرف بینامی کہہ دینا کافی نہیں ہوگا بینامی کا قانون موجود ہے صرف گپ شپ سے نہیں ہوگا جسس اجازل احسن نے نئی بخاری سے کہا کہ آئین کے تحت کچھ آپ کو بھی ثابت کرنا ہے آپ اپنے دلائل دیں